بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت کا مظاہرہ کرے گی اور اس وقت بلوچستان سندھ اور پنجاب کے جلسے ہو چکے ہیں جس طرح پہلے صوبہ خیبر پخت انخواہ ایک تاریخ رقم کر چکی ہے خصوصا جمعیت علماء اسلام اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ بائیس نومبر کو بھی ایک عظیم الشان فقید المثال کانفرنس یا احتجاجی جلسہ جو ہے وہ کر کے ایک تاریخ رقم کی جائے گی اور پی ڈی ایم کی قیادت کو صوبہ خیبر پخت انخواہ کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کے آنے پر ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پشاور کا جلسہ وہ آپ کے مقصد کے لیے ایک آخری مرحلہ ہوگا اور ان حکمرانوں کی تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مرکزی پی ڈی ایم کے صدر نے جو اعلان کیا تھا کہ یہ حکومت دسمبر نہیں دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ بائیس نومبر کے جلسے میں ہم ثابت کریں گے کہ عوامی قوت جو ہے وہ آج کے اپوزیشن جماعتوں کی اس اتحاد کے ساتھ کہ ہماری جماعت نے اس سلسلے میں اپنے تمام ازلہ کے ساتھ رابطے کی کوشش کی ہے گزرشتہ نو تاریخ کو ہم نے ہزارہ ڈیویجن میں تمام ازلہ کے جمعہ داروں کو بلایا تھا آج یہاں آپ کے ہاں ہم نے ملکن ڈیویجن اور وسطی ازلہ کے ذمہ داروں کو بلایا تھا کل انشاءاللہ جنوبی ازلہ کے ذمہ داروں کو لکی مروت میں ہم جمع کر رہے ہیں اور پشاور میں خصوصی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ چودہ تاریخ کو تمام وہاں ہمارے جو حلقجات ہیں ان کے عمران و زمان کا یونٹوں کے عمران و زمان کا ایک بھرپور اجلاس پشاور میں ہوگا اور نظم کے حوالے سے وہاں کانفرنس کی تیاروں کے حوالے سے بھی جمعیت اور امہ اسلام ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد اجتماع ہوگا کیا اداروں کی اس عمل سے جو یہ مداخلت کرتے ہیں اس سے کمزور نہیں ہوتے وہ ادارے اگر ان کا نام لینے سے وہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کے عمل سے خود وہ کمزور نہیں ہوتے تو اپنے عمل کو بند کریں تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں ہم نے تو اداروں کی قدر کی ہے مانتے ہیں ان کو تو وہ بھی ہمیں مانے نا ہم اب بھی کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی ٹانگیں کامپ رہی ہیں اور اب تو ان کی پوری حکومت کامپ رہی ہے جب سے پی ڈی ایم کے پروگرامات شروع ہوئے ہیں اس پر تو ہماری مرکزی قیادت فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا لیکن اس مرتبہ چونکہ جمعیت اور رمائے اسلام اکیلی نہیں ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ان کے ساتھ ہیں تو آخری قدم پر پہلے بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف آخری حد تک جائیں گے میں گزارش کی کہ یہ تو ابھی پی ڈی ایم کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے جب انتخابات آئیں گے اور اگر یہ انتخابی اتحاد بنا تو پھر یہ کٹھے حصہ لیں گے نہ بنا تو پھر ہر جماعت علیدہ حصہ لیں گے جو صورتحال چل رہی ہے ہماری بات نہیں ہے پی ڈی ایم کی کوئی پارٹی بھی ڈیل نہیں کر سکتی یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ ایک حد تک کردار ادا کرتی رہی ہیں لیکن اب تک خفیہ تھا اب وہ بالکل ننگے ہو گئے ہیں تو اس پر اعتراض تو اٹھے گا یہ ہر گورنمنٹ کو نکال لیں ہم اپوزیشن میں بھی رہیں اور ٹھیک ٹھاک رہیں ہم نے قومی اتحاد کی بھی قیادت کی ہے یہ بھی آپ کے علمے ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہے ہم اس ملک کی سیاست کا حصہ ہیں اور اگر کبھی اقتدار میں آتے ہیں یہ بھی ہمارا حق ہے اور اپوزیشن میں بھی ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو کیا عمران خان نے کرپشن ختم کر دی ہے کیا وہ جانگیر ترین کی سپورٹ نہیں کر رہا کیا وہ حلیمہ کا جواب دے سکتا ہے کیا فارن فنڈنگ کیس کا کوئی وہ ہے کدھر گئی کدھر گئی اب بی آر ٹی تو اگر اس پر آپ لوگوں نے آنکھیں چپائی ہوئے اور گزرستہ حکومتیں آپ کو مجرم نظر آ رہی ہیں جبکہ کئی عدالتیں ان کو بری کر چکی ہیں تو کیوں خامخواہ آپ اس کو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ بی آر ٹی کدھر گئی یہ ان کے فارن فنڈنگ کیس کدھر گئے کیوں ان کو بند روکا ہوا ہے انہیں انشاءاللہ اس مردبہ ایسا نہیں ہوگا اس مردبہ حکومت اکیلی ہے یہ تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے گزرنوالہ میں خطاب کیا کراچی میں نہیں کیا پھر کوئٹا میں کیا میں بھی ہو سکتا ہے کریں ہو سکتا ہے نہ کریں لیکن باہر کے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے شکریہ